صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے نادنی شینل پر ٹیلی کاس کیے جانے والے سلسلیں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی نقسم کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجد مؤمنی خیرون من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور سواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم الدین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قرآن تمام ہی کتب سے افضل ہے کہ اکیس حروف کی نسبت سے تلاوت کے اکیس مدنی پھول نمبر ایک عمیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو روزا را صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے یہ میرے رب عزوجل کا عہد اور اس کی کتاب ہے نمبر دو تلاوت کے آغاز میں اعوذ ورنہ مستحب ہے اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب نمبر تین سورہ برائت یعنی سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کہہ لیجئے اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ توبہ دورہ میں تلاوت آگئی تو تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں اور اس کی ابتداء میں نیا تعبد جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداءن بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے یہ محض غلط ہے نمبر چار باب وضو قبلہ روح اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے نمبر پانچ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور حد سے اس کا چھونا بھی اور یہ سب کام عبادت ہیں نمبر چھے قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں مگر لہن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمیدشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا گرتے ہیں یہ ناجائز ہے بلکہ پڑھنے میں قدعہ دے تجوید کی رعایت کیجئے نمبر سات قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو عیدہ نہ پہنچے نمبر آٹھ جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت باز لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر دردر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے جیسا کہ فتحہ راضہ بھی جہاں جل تئیس سفرہ تین سو باون پر میرے آقا اہلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے قال اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی نے شاب فمیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَعَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پارہ نو سورة العراف آیت نمبر دوسو چار ترجمہ ایک انسلیمان اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو نمبر نو جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع سننے کے لئے حاضر ہو ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کاموں میں ہوں نمبر دس مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام ہے اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں نمبر گیارہ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں نماز یا اپنے ورد وزائی پڑھ رہے ہوں اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجئے کہ صرف آپ خود سن سکیں برابر والے کو آواز نہ پہنچیں نمبر بارہ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مجھول ہوں بلند آواز سے پڑھنا نجائز ہے لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہیں اگر کام میں مجھول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لئے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ نمبر چیرہ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم علم دین کی تقرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے نمبر چودہ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمتے ہوں اور مو کھلا ہو یوں ہی چلنے اور کام کرنے کے حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروح ہے نمبر پندرہ غسل سانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے نمبر سولہ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے نمبر سترہ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر باجی دے کے بتا دے وہ شرط ہے کہ بتانے کے وجہ سے کینا و حسد پیدا نہ ہو نمبر اٹھارہ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن پاک اپنے پاس آریت یعنی وقتی طور پر لیا ہوا ہے اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھیں تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے نمبر انیس گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور سردیوں میں اول شب کو کہ حدیث شریف میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں کرمیوں میں کیونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور جالوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی نمبر بیس جب قرآن پاک ختم ہو تو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے اگر جو ترابیح میں ہو البتہ اگر فرد نماز میں ختم کرے تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے نمبر اکیس ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد سورہ فاتغہ اور سورہ بقرہ سے وَأُلَئِكَهُمُ الْمُفْلِخُونَ تک پڑھئے اور اس کے بعد دعا مانگئے کہ یہ سنت ہے جناتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ حضرت سیدنا عبیم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے پھر سورہ بقرہ سے وَأُلَئِكَهُمُ الْمُفْلِخُونَ تک پڑھتے پھر ختمِ قرآن کی دعا پر کر کھڑے ہوتے اجابت کا سہرا ادایت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعا اے محمد صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے ایڈ مدنی چینل ڈوٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں موسیقی